موسیقی غیرون دوستوں بھائیوں بزرگوں میں سب سے پہلے آج کے اس اتجاجی مظاہرے میں شریک لابوں کی تعداد میں سوجبہ کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ اپنی بڑی تعداد میں کراچی صدر کے مقام پر جمع ہو کر آپ نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ عمران نیازی کی حکومت کے دن گنے جا چکے ہیں وہ عمران نیازی جس نے بزرگتا ٹین سالوں میں عوام سے جینے کا حق بھی چھید دیا ہے وہ عمران نیازی جس نے آٹیک کی دستیابی بھی عام آدمی کے لیے مشکل بنا دی ہے وہ عمران نیازی جس نے چینی اتنی میگی کرتی ہے کہ آج وہ دکانوں میں دستیابی نہیں ہے وہ عمران نیازی جس نے پیٹران کی قیمتیں تاریخ کی بلند تریم سطح پر پہنچا دی ہے وہ عمران نیازی جس نے آج عام آدمی کے لیے گوشت پر لیتوں ترکلار سبسیاں بھی خریدنے کے لیے نہیں چھوڑا وہ عمران نیازی جس نے دوائیوں کی قیمتوں میں گزشتہ تین سالوں میں چار سو فیصد اضافہ کر دیا ہے اور وہ عمران نیازی جو کہتا تھا خطشی کر دوں گا لیکن بھیگ نہیں مانگو گا اور آج تشکول پکڑے آئی ایم ایف کے سامنے پوری کے پوری حکمتی فوج کھڑی ہے اور پاکستان کو اور پاکستان کی عوام کو آئی ایم ایف کے آگے گروی رکھ دیا ہے وہ عمران نیازی جو کہتا تھا کہ ایک کروڑ موکریہ دوں گا پچاس لاکھ کے قریب لوگوں کو بے روزگار کر دیا ہے وہ عمران نیازی جو کہتا تھا پچاس لاکھ گھر بنا ہوں گا لوگوں کے گھروں کو مصمار کر دیا ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس حکومت کے پاس اس عوام کے لیے کوئی پیکنگ نہیں ہے کوئی رلیف نہیں ہے خودشتہ سات دھائیوں میں پاکستان پر کرسا تھا چوبیس ہزار ارب روپے چوبیس ہزار ارب روپے سات دھائیوں میں اور اس حکومت نے صرف تین سالوں میں سولہ ہزار ارب روپے کا اضافہ کر کے آج پاکستانی عوام کو چالیس ہزار ارب روپے سے زائد کا مقلوس کر دیا ہے ہم یہ سمجھے ہیں کہ یہ وہ حکومت ہے جس کے دور میں گردشی کردوں میں سو فیصد اضافہ ہوا اور پھر ہر سٹیک پہ یہ کرپشن کرپشن کا راگ لاتے رہے یہ کہتے رہے کہ ارب اور روپے کی چوری ہو رہی ہے ارب اور روپے روزانہ باہر جا رہے ہیں اور پھر اپنی حکومتی وزراء کو بچانے کے لیے نیپ آڈی ناسیے لے کے آئے شگر میں ارب اور روپے کی کرپشن انہوں نے کی بلینڈری میں اربوں کی کرپشن انہوں نے کی ایل ایم جی میں ایل ایم جی کا حال آپ دیکھ لیں میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں اس حکومت کی تین سالہ کر کر دیگی کہ اب ان کے حکومتی وزراء کہہ رہے ہیں کہ عوام کو گیس تین کا ہی ملا کرے گی صبح بوپہر اور شام یہ تین سال کی کر کر دیگی ہے حکومت کی اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں کے ذریعے یہ جو داندی کی راہ وار کرنے کی نقام پوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالی پی ڈی ایم آپ کا ووٹ چوری نہیں ہونے دے گی اور ان کی یہ کوئی کوشش جو ہے عوام کے ووٹ کے حق میں ڈاکہ مارنے کی کمیاب نہیں ہونے دے گی میں آخر میں آپ سے ایک سوال کروں گا اور آپ اس کا جواب دیں گے کہ کیا آپ اپنے حق کے لیے نکلیں گے؟ اپنے حق کے لیے بھائیت نکلو گے؟ اپنا حق ملو گے؟ اسلام آباد کی طرف جانا پڑا تو جاؤ گے؟ انشاءاللہ تعالی اگر آپ کا یہی جوش جزورہ تو اسلام آباد کوئی دن سے پہلے عمران نیازی گھر کو چلا جائے گا بہت شکریہ